نوشکار دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بانگڑے آپ کا سکارکرم میں سواغت ہے جس سکارکرم کا نام ہے آپ کی فرمائش دوستوں آپ کی فرمائش میں میں آج آپ کی فرمائش پوری کرنا جا رہا ہوں بہت سارے لوگ میرے پاس میل آیا تھا کہ سہجن کے بارے میں کچھ بتائیے دوستوں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ سہجن جہاں دوستوں جسے مونگا بھی کہتے ہیں جسے ڈرم سٹک بھی کہتے ہیں یہ لگ بھک تین سو روگوں کا اپچار کرتا ہے کون کون سے روگ ہے اس بارے میں بتاؤں گا میں سمپون جانگاری دوں گا دوستوں دوستوں اگر آپ میری چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے نرود ہے کہ آپ ریٹ کلر کا بٹن دبا کے اسے سبسکرائب کریں ایک بیل ہے اسے بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے دوستوں اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں جو دوست بھائی بندو بہن ماتا جی میرے چینل کو پہلی سبسکرائب پر چکے ہیں میں ان کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دوستوں آج ہم بات کریں گے سیشن کے بارے میں دکشن بھارت میں سال بھر ایسے جو ہے سیشن جو ہے وہ لگتی ہے اور آپ اکثر ریسٹورنٹ میں گئے ہوں گے تو سامار میں آپ کو سیشن جرور ملتا ہے اور اسے سامار میں دالا جاتا ہے وہاں ہی اتر بھارت میں یہ سال میں ایک بار ہی پھل دیتی ہے سردی جانے کے بعد اس کی پھولوں کی بھی سبجی بنائی جاتی ہے جو بہت پاسٹک ہوتی ہے پھر اس کی نرم پھلیوں کی سبجی بنائی جاتی ہے اس کے بعد اس کے پیڑ کی چھٹائی کر دی جاتی ہے دوستوں آرے ویدک میں لگ بھک تین سو روگوں کا اپچار وہ بھی سہجن ڈرم سٹک سے ہوتا ہے اس کی پھلی ہری پتی و سکھی پتی کے کاربو ہائٹریٹ پروٹین کیلیشیم پروٹیشیم آئرن میگنیشیم ویٹامین اے سی اور بی کمپلکس چور ماترم پائے جاتا ہے دوستوں اس کی پھول ادھر روگ و کف روگوں میں اس کی فلی وات و ادھر شول میں پتی نت روگ موچ شیعٹی کا گاٹیا ان سب بیماریوں میں بہت فائدہ مند ہے جڑ دما جلو دھر پتری پیلیا روگ آدھی کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے تتھا چھال کا اپیوگ شیعٹی کا گاٹیا یکرت آدھی روگوں کے لیے شریشت ہے سہجن کے ویمین انگوں کے رسکو مدھور واتی دھیان روچی کارک ویدنا شک پاچک آدھی گونوں کے روپ میں جانا جاتا ہے سہجن کے چھال میں شہد ملا کر پینے سے وات و کف روک شاند ہوتا ہے جیہاں دوستوں اگر آپ سہجن یعنی درمیسٹک کی چھال میں شہد ملا کر پیتے ہیں تو آپ کا جو ہے وات یا کف یہ روک دھیر دھیر سے مفت ہو جاتا ہے اس کی پتی کا کارہ بنا کر پینے سے گاٹیا شیعٹی کا پکشا گھات جیہاں دوستوں پکشا گھات وائیو ویکار میں شکر لاب ہوتا ہے اگر آپ کو اس طرح کی بیواری ہے تو اس کو سیون کریں زیادہ زیادہ مطرہ میں کریں دوستوں میں آگے آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کی کیا نقصان ہے لیکن زیادہ تر اس کے فائدے ہیں شیعٹی کا میں تیور ویک سے اس کی جڑ کا کارہ تیور گتی سے چبتکاری پربھاؤ دکھاتا ہے موج اتیادی آنے پر سہجن کی پتی کی لگدی بنا کر سرسو تیل میں ڈال کر آنچ پر پکائیں تثہ موج جہاں پہ آپ کو موج آئی ہوئی ہے اس اسطان پر لگائیں شیگ رلاب ملے گا دوستوں بہت ہی آسان طریقہ ہے دیکھیں کتنا آسان سہجن کے پتی با لیجئے اور اس کو سرسو کے تیل میں ڈال کر اس کو تیل میں اچھی سے ہن دیجئے پکنے دیجئے تھوڑا جب وہ پک جائے تیل میں یاد رہے اسے پانی نہیں دالنا اور پھر اس کو جہاں موج لگیے وہاں لگا دیجئے اور کپڑے کی ساتھ سے باندھ دیجئے دیکھیں موج کیسے فڑک سے ٹھیک ہو جاتا ہے سہجن کی اسی پرکار کے درد کا بہتر پرکار کے وائی و ویکار کا شمن کرنے والا بتایا گیا ہے دوستوں اس کی سبجی کھانے سے پرانے گاٹیا جوڑوں کے درد وائیو سنچے وات روگ میں لاب ہوتا ہے دوستوں سہجن کے تاجے پتوں کا رس اگر آپ اپنے کان میں ڈالیں گے تو کان کا درد بلکل ٹک ہو جائے گا یہاں دوستوں سہجن جسے ہم ڈرم سٹک بھی کہتے ہیں سہجن کی سبجی کھانے سے گردہ اور متراشے کی پتھری کٹ کر نکل جاتی ہے اس کی جڑکی چھالکا کاڑا سیندھا نمک اور ہنگ ڈال کر پینے سے پتاشے کی پتھری میں لاب ہوتا ہے اس کے پتوں کا رس بچوں کے پیٹھ کے کیڑے نکالنے اور اُلٹی دست بھی رکھنے میں پائدے مند ہے اس کا رس سبح شام پینے سے اچھے رکھتو چاپ میں لاب ہوتا ہے اس کی پتیوں کے رس کے سیون سے موٹاپا دھیری دھیری کم ہونے لگتا ہے اس کی چھال میں چھال کے کاڑے سے کھلا کرنے پر دات کے کیڑے نسٹ ہو جاتے ہیں یا دوستو اگر آپ کے دات سے سمبندی سمسیہ ہے تو اس کے چھال کا جو ہے آپ جو ہے کاڑا بنا لیں اور اسے کھلا کریں دات کے درد دات کا کیڑا اور درد یہ تینوں سے آپ کو راحت ملے گی ضرور کر کے دیکھئے بلکل آسان گھرے لو پائے اس کی ایک کومل پتی کا ساکھ کھانے سے کبز جہاں دوستو کبز سے ہم سبھی پرسان رہتے ہیں نانا پرکار کی دوائیاں کھاتے ہیں دیکھیں کتنا آسان ایک تو سبجی کی سبجیے اوپر سے آپ کا کبز جیسے سمسیہ سے آپ کو راحت ملے گی اس کی جڑکہ کارے کو سیندہ نمک اور ہنگ کے ساتھ پینے سے مرگی کے دورے میں بھی لاب ہوتا ہے اس کی پتیوں کو پیس کر لگانے سے گھاو اور سوزن ٹھیک ہوتے ہیں سردرد میں اس کی پتیوں کو پیس کر گرم کر کے سیر پر لیپ لگائیں گے تو اس سے آپ کا جو ہے سردرد سماپت ہو جائے گا اس میں دودھ کی تلنس میں چار گھونا جاتا کیلیشیا میں جہاں دوستو جن کے اڈیا کمزور ہے ان لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ سہجن کوشش کریں جیدہ جیدہ ماترہ میں گرہن کریں کیونکہ دودھ کے مقابلے چار گھونا زیادہ کیلیشیم اور دو گھونا پروٹین پایا جاتا ہے کتنی فائدہ کی چیز ہے دیکھئے دوستو تو سہجن کے بیج سے پانی کو کافی حد تک شد کر کے پی جل کے روپ میں استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے کہ ہم وارٹر فیلٹر بولتے ہیں وارٹر فیلٹر کا کام کرتا ہے آپ اس کو وارٹر فیلٹر کی طرح یوز کر سکتے ہیں اس کے بیج کو چھوڑن کے روپ میں پیس کر پانی میں ملایا جاتا ہے پانی میں گھل کر یہ ایک پرہاوی نیچرل کلیریفیکیشن ایجنٹ بن جاتا ہے یہ نہ صرف پانی کی بیکٹیر رہیت بناتا ہے بلکہ یہ پانی کی ساندھرتا کو بھی بڑھاتا ہے جس سے جیو ویجیان کے نظریے سے مانوی اُبھوک کے لیے بہت یوگیا ہے کینسر وہاں پیٹ آدھی شریر کے ابھیان تر میں اتپن گاٹ پھوڑا آدھی سے سہجن کی جڑکا آجوائن ہینک اور سوٹ کے ساتھ کارا بنا کر پینے سے رہت ملتی ہے جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے یہ کارا سائٹی کا یعنی پیرو کے درد جوڑوں کے درد لخوا دھما سوزن پتری آدھی میں لاپکاری ہے سہجن کے گھوند کو چوڑوں کے درد اور شہد کو دھما آدھی روگوں میں لاپ دایاک مانا جاتا ہے آج بھی گرامین میں ایسی مانیتا ہے کی سہجن کے پریوک سے وشانو جن جنیت روگ چیچک کے ہونے کا خطرہ ٹل جاتا ہے سہجن میں ہائی جہاں دوستو سہجن میں ہائی ماترہ میں اولک ایسیڈ ہوتا ہے جو کی ایک پرکار کا مونو سیچیوریٹ فیٹ ہے اور یہ شریر کے لیے بہت ضروری ہے سہجن میں ویٹامین سی کی ماترہ بہت ہوتی ہے تو دوستو ویٹامین سی جو ہے ہمارے شریر شریر کے کئی روگوں سے لڑتا ہے خاص طور پر سردی جو کام سے اگر سردی کی وجہ سے ناک کان بند ہو چکے ہیں تو آپ سہجن کو پانی میں اووال کر اس پانی کا بھاپ لیں اس سے جکڑن کم ہوگی اس میں کیلیشیم کی ماترہ ادھک ہوتی ہے اس میں ہڈیا مضبوط بنتی ہے اس کے علاوہ اس میں آئرین مگنیشیم اور سیلی یم آدھی ہوتا ہے اس کا جوس گروتی کو دینے کی سلا نہیں دینی چاہیے نہیں تو دکت ہو سکتی ہے اس بات کا ضرور دھیان رکھے سہجن میں ویٹامین اے ہوتا ہے جو پورے سمی سے ہی سوندھر کے لیے بہت اپیوگی مانا جا رہا ہے اس ہری سبجی کو اکثر کھانے سے بڑھا پا دور ہوتا ہے جوان دیکھیں گے اگر اس کا سیون کرتے ہے اس سے آقوں کی روشنی بھی اچھی ہوتی ہے اگر آپ سہجن کو سوپ کے روپے پیتے ہیں تو اس سے شریر کا رکھ ساپ ہوتا ہے پیمپل گربتی محلاؤں کو نہیں دینا چاہیے اس کے علاوہ کوئی بھی دواء کا استعمال جب بھی کرے دوستوں تو ڈاکٹر کی سلا سے کرے زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ جو ہے ڈاکٹر آپ کے عمر کے حساب سے آپ کو بتائے گا کیا کھانا کیا نہیں کھانا ہے کیا پرہیز رکھنی ہے کیا نہیں رکھنی ہے دوستوں تو اسی کے ساتھ جو ہے آپ مجھے اس کاری کرم سے جانے کی عزت دیجئے نمشکار جائے ہند